اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بہت اچھی ہوں گے میں محمد عصف کمال صفی آپ دیکھ رہے ہیں نیو سوام تک جی ہاں شوشل میڈیا پہ آپ کسی پلات فارم پر جائیے گا ایک خبر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے چاہے وہ گودی میڈیا ہو یا مودی میڈیا ہو یا اس کے علاوہ اور چینلز وغیرہ ہر چینل اسی خبر کو دکھانے کے لیے اپنی کوشش اور کاوش کا مظہرہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے خبر ہی کچھ ایسی ہے اس لیے کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو ایٹی ایس کی ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے اور یہ گرفتاری کب ہوئی کیسے ہوئی کس انداز میں ہوئی کس لیے ہوئی یہ میں آپ سے بتانے والا ہوں لیکن آپ چینل پہ اگر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو سسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولئے تاکہ ہرانے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آسانی کے ساتھ آپ تک پہنستی رہے جی ہاں بات کرنی ہے ہمیں مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری کو لے کر کے میں بتا دوں آپ سے ہندوستان ٹائم کی ویب سائٹ سے پتا چلا کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایٹی ایس کی ٹیم نے گرفتاری کی خاص وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب پر آروپ ہے کہ وہ لوگوں کا دھرم پریورتن کرایا کرتے تھے یعنی پیسے کی آڑ میں غریب لوگوں کو اکسا کر کے ان کا دھرم پریورتن کرایا کرتے تھے انہیں اپنی دھرم سے اپنی دھرم میں شامل کیا کرتے تھے جبکہ ایٹی ایس کی ٹیم نے یہ بھی خلاصہ کیا کہ اسی کیس سے ریلیٹڈ ہم نے دو لوگوں کو اور گرفتار کر کے کچھ ماہ پہلے جیل آلریڈی ہم ان لوگوں کو بھیج چکے ہیں اور انہی کی تفسیش کے بعد انہی سے تفسیش کرنے کے بعد مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نام منظر عام پر آیا ہے جبکہ میں آپ سے بتاتوں کہ مولانا کلیم صدیقی ایک عظیم اسلامی سکولر ہیں اور ایک مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں جماعت دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ ایک بہت بڑا مدرسہ بھی چلاتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ایٹی ایس کی ٹیم کی طرف سے ایک اور آروپ ہے کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کے پاس بہت زیادہ فنٹ ہے جو کہ ادرکنڈری سے آتا تھا حال ہی میں تین سو کروڑ کے حوالے سے ایٹی ایس کی ٹیم نے ذکر کیا ہے جو کہ دھرم پریورتن کرنے کے کام میں آیا کرتا تھا لیکن مولانا کلیم صدیقی کے ان تمام تر معاملات میں حقیقت کیا ہے ہم اس سے آپ کو آگاہ کریں گے ہم آپ سے بتاتے ہیں مولانا کلیم صدیقی صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیا ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ رہا ہے تو اس کے حوالے سے کچھ پترکار ان کے آبائی وطن جا کر کے لوگوں سے جانکاری لیتے ہوئے جب اپنی بات کو ان کے سامنے پیش رکھتے ہیں کہ تمہارے مولانا کے اوپر اس طرح کے کیسز رکھے گئے ہیں تمہارے مولانا کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ دھرم پریورتن کے نام پر لوگوں کو اکسایا کرتے تھے ایسی پوزیشن میں مولانا کلیم صدیقی صاحب کے آبائی وطن والوں نے اور ان کی تمام تر ساتھیوں نے ان کے تمام تر ملنے والوں نے مولانا کلیم صدیقی صاحب کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا کلیم صدیقی بہت زیادہ مطانت اور سنجیدگی کو فولو کرنے والے تھے مولانا کلیم صدیقی صاحب کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ایٹی ایس کی رپورٹ جو کورٹ میں داخل کی گئی ہے تو کورٹ کا فیصلہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کے لیے کیا آتا ہے آخر مولانا کلیم صدیقی صاحب کو کونسی روش پہ یہ قانون لے کر کے جاتا ہے اس کے لیے آپ بنے رہیے گا نیوز عوام تک کے مادہم سے ہر ایک خبر ہم آپ کو دیتے رہیں گے تو اگر پہلی مرتبہ چینل پہ آئے ہیں تو سسکرائب کر کے جائیں تاکہ ہرانے والے ویڈیو کی نوٹیفیکشن آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے